رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لئے ہو شبری ہے سبان اللہ کے ذکر سے تر رہے سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے حکامات تو بہت سے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر عمل پیارا ہوں حب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرآت اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کرائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا اور جس نے کسی پر مشکر ڈالی اللہ اس پر مشکر ڈالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں سواب ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں